بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا عجیب واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں اسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فیل فور پڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا ایک تو جب حضرت عبرائیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں اس وقت عرچ علیہ کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فورا میری خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فورا خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسمیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چوری کو الٹا دوں چنانچہ میں چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ کیا اور چوری کو نہ چلنے دیا جیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کوئن سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنی ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے مجھے فرمایا تھا جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک نہ کوئی سبزہ اگے گا اور نہ ہی کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا اللہ کی رضا کا حقیقی میار ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے دوسرا اللہ کا نافرمان ہے دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اس کی جال میں مچھلیاں آتی ہیں دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کی جال میں کچھ نہیں آتا کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے وہ اللہ کا نافرمان قیر اللہ کا نام بکرنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلہ بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلہ خالی لے کر آتا ہے اللہ کا فریعتہ کرامن قاتبینی صاحب کی صاحب کتاب لکھنے والا فریعتہ غمین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیری دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلہ لارہا ہے اس پر اللہ رب العزت فریعتے کو اس دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھ جو مچھلیاں بھر کے لارہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے فرنافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں اور یہ اتنے فرمابردار ہیں پھر بھی ہم تکلیف میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیتی کا میار کچھ اور ہے وہ حکیم ذات ہے حکیم ذات ہے موسیقی